کئی بار ہمارے آس پاس لوگ نہیں ہوتے یا یوں کہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود میں اکھیلے رہنا اچھا لگتا ہے یا اس کو اصل شبدوں میں کہیں کہ ہمیں ساماجک ہونا نہیں آتا ہے آج کے ویڈیو بہت خاص ہے کہ ساماجک کیسے ہوا جائے یعنی کہ سوشل کیسے ہوا جائے سو فرنس اس میں جب سب سے پہلا پوائنٹ آ رہا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نیچر سے ہی انٹروورٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں خود میں ہی بات کرنا خود کا ہی اسپیس چاہیے ہوتا ہے اور خود کا ایسا صبح ہی ہوتا ہے سو فرنس یہ کوئی سلیوشن نہیں ہوا اگر ہم انٹروورٹ بھی ہیں ہمیشہ میں کہتے ہیں ہم سامنے ڈویل پرسنالٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ جہاں آپ کو اپنے آپ کو خود اکیلہ رکھنا ہے وہاں پر آپ رکھیں یعنی کہ جب آپ کو چنتر منن کرنا ہے جرور کریے آپ اکیلے ہی رہیے اور انٹروورٹ اپنا جو نیچر ہے اس کو فالو کریے بڑ یہ نیچر آپ کو زیادہ دور تک نہیں لے جا پائے گا سو آپ کا ساماجیک ہونا جروری ہے اور اس انٹروورٹ نیچر کو دھیرے دھیرے چینج کریے لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کریے نہیں کچھ ہے سو لوگوں سے چھوٹے چھوٹے سنٹنسز میں بات چیت کرنا شروع کریے اسی کے ساتھ ساتھ کئی بار ہم سوشل آبوائننس کرتے ہیں یعنی کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے نہیں کیونکہ ہماری اپنی چنتائیں چل رہی ہوتی ہیں ہماری اپنی پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سمیں ہمیں کوئی بھی نہ چھڑے سو فرنس یہ چیز سمجھئے گا کہ گھر پریوار ہو چاہے ساماج ہو کوئی بھی آپ کو اتنا ڈیپتھ میں سمجھنے والا نہیں کہ منوستیتی کیا چلے ہی کہ آپ کن چیزوں سے گجر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اوپر سے سہنوبوتی سب دکھا سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم کے بعد سب ایریٹیٹ ہونے لگتے ہیں سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر سے میں کہوں گی کہ ڈویل آپ کو جو اپنی پریشانیاں چل رہی ہیں آپ اس کو اپنے لیول تک رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کیسے سولف کرنا ہے the same way جو باقی آپ کے فیاملی میمبر ہیں ان کا اس میں کوئی دوش نہیں ان کا جو اپنا ٹائم ہے ان کی جو اپنی نیٹس ہیں ان کی جو اپنی پریارٹیز ہیں آپ اس میں بڑھ چڑھ کر ویسے ہی حصہ لیتے رہے ہیں same way society کی بات کری جائے سو تھوڑا سا کم ہی سہی لیکن وہاں پر بھی participation کرتے رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی بار ہم اپنے آپ میں low steam feel کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ خود میں برا برا سا لگ رہا ہوتا ہے خود میں کم تر سا لگ رہا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جب سامنے والوں سے ملیں گے تو خود کو کیسے فیس کر پائیں گے سو فرنس اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اور سکھوڑ کر رکھ لیتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو خود کے خون میں بند کرنے لگتے ہیں اور فیجیڈائز ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے میرے بارے میں اس طریقے کس سے سوچیں گے یا میرے بارے میں اس طریقے سے باتیں کریں گے سو فرنس لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا جانیں گے وہ آپ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے but at least خود کو ونکس دیجئے اور دیرے دیرے اڑنا شروع کر دیجئے اسی کے ساتھ ساتھ فرنس کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے جو راج ہیں وہ سامنے والوں کو بتائیں کی نا بتائیں کئی بار لگتا ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ گھولا ملا سو ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے پورے طریقے سے جان جا اور میرا فائدہ اٹھا لے سو فرنسی جو ریویلنگ والی بات ہوتی یعنی کچھ لوگ تو واقعی سوچھند ہوتے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بارے میں تم کیا جان رہے ہو کیا نہیں جان رہے ہو but کچھ لوگ اسی بھے اور ڈر میں رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ ریویل ہو جائے سو فرنس آپ اپنے آپ میں confident بنیے آپ اپنے آپ میں مجبوط بنیے آپ جب تک نہیں چاہیں گے سامنے والے کو وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا لگ سکتا لیکن ہاں ہسنا مسکرانہ تو ضروری ہے اور ہاں اگر تھوڑی بہت باتیں جس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے اس کو ریویل کرنے میں کیا دکت ہے سی کے ساتھ ساتھ فرنس کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں جتنے موڑ پہ جتنے لوگ ملے ہوتے ہیں سب نے ہمیں دھوکہ دیا ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگ کے ساتھ میں نے ایسے دیکھا ہے جتنے لوگ بھی ان کو لائف میں ملے وہ ایک چھوڑ سے نالائک ملے یعنی کہ وہ ٹرسٹ کرنے لائک نہیں تھے انہوں نے سامنے والے کا وشواس توڑا سو فرنس اس طریقے کہ جب ہمارے ساتھ ہاتھ سے ہو جاتے ہیں سو بہت مشکل ہوتا ہے کہ خود کو نارمل کرنا خود کو سوشلائز کرنا یعنی کہ لوگوں سے گھلا ملنا پر ہر چیچ کیا ہوتی ہے کہ پارٹ آف لائف ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو ایک انبھاو ہی ہوتا ہے سو آپ کو ان انبھاو کو سیکھتے ہوئے لائف میں آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہر انسان ایک طریقے کا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ انگلیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایباب ایوریج انٹیلیجنٹ ہوتے یعنی کہ ان کو اپنی لیول کے لوگ ہی نہیں ملتے جن کے ساتھ وہ ڈسکشن کر سکے جن کے ساتھ وہ بات چیت کر سکے یا جن کو اپنی بات سمجھا سکے انہیں لگتا ہے کہ جو بھی پرسن یہ سامنے والے مل رہے ہیں وہ میننگلس بات کر رہے ہیں مانسنس بات کر رہے ہیں سو وہ دوسروں سے گھل مل نہیں پا اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے واقعی جہدہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں سو فرنڈس انٹیلیجنٹ آپ ہیں بہت اچھی بات لیکن کئی پر کیا ہوتے کہ اگر ایک دوسر ایڈی اترنے سے آپ کا کام چل رہا ہے یا آپ life enjoy کر پا رہے ہیں یا دوسروں کا آپ کو ساتھ مل رہا ہے تو کیا حرج ہے فرنڈس last but not the least کئی پر کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ mental health challenges جس آ جاتے ہیں یعنی کی کئی پر جو anxiety ہوتا ہے وہ ہمارے سر پر ہو جاتا ہے کئی پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹا موٹا ہی لیکن depression ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری اس طریقے کی problems ہو جاتی ہے جو ہم دوسروں کو بتا نہیں پا رہے ہوتے اور دوسرے بھی نہ تو ہمیں سمجھ پا رہے ہوتے اور نہ ہی سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں سو فرنڈس اس طریقے کی جو اتھل کتھل ہوتی ہے جس میں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیا کرا جائے وہاں پر میں واقعی آپ سے کہوں گی کہ تھوڑا خود کو space دیجئے تھوڑا خود کو time دیجئے تھوڑا اپنے آپ کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد ہی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریے اور ہاں اگر اس استطیق آپ کا کوئی ساتھ چھوڑا یا آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہا ہے سو فرنس اس سمجھنے بلکل پریشان مت ہوئے گا کوئی ساتھ چھوڑے یا ساتھ رہے یہ اس کی ریسپانسپیلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھ لے آپ کی سوہم کی ریسپانسپیلٹی ہے کہ آپ خود سے خود کو سمجھ لے سو فرنس خود کی ریسپانسپیلٹی لیتے ہوئے ہارا فرز بنتا ہے کہ خود کو socialize کریں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اسی کے ساتھ ایک فرز اور بنتا ہے کہ ایسی لائف لیسنز جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لال بٹن دبا دیجئے کیونکہ نوٹیفکیشنز بھی آپ کو آتے رہے اور ویڈیو پسند آیا ہی ہوگا تو اس کو لائک کرنا مت بھولے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا so thanks a lot for giving me this must try